اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے کن ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے گوھر اجاز نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آسان ترین طریقہ بتا دیا All Pakistan Textile Mills Association اپٹما کے سرپرستے عالی ڈاکٹر گوھر اجاز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی غربت کی طرف بڑھتے ہوئے مزید کھائی میں جا رہا ہے ورڈ بینکی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ تین سالوں میں پاکستان کی آمدنی میں دس اشاریہ نو فیصد کی شرحہ سے کمی آئی ہے جبکہ پاکستانی شہریوں کی دولت میں نصف سے زیادہ کمی آئی ہے ہمارے موجودہ حالات برسوں کی ناکس انتظامیاں اور ناکارہ حکمرانی کا نتیجہ ہیں طویل المدتی منصوبہ بندی کی کمی اور منفیکٹرنگ اور ایکسپورٹ کلچر کو فروغ دینے میں ناکامی کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں ناشرے کو کمزور کر رہا ہے جبکہ بنیادی سہولتیں ابھی تک ناپید ہیں بیروزگاری اور مواقع کی کمی پاکستان سے قابل نوجوانوں کے ملک چھوڑ کر جانے کی وجہ بن رہی ہے مالی سال دو ہزار تیس میں روپے کے لحاظ سے جی ڈی پی میں ستائیس اشاریہ ایک فیصد اضافے کے باوجود ڈالر میں فیکس آمدنی میں نمائع کمی ہے یہ بنیادی طور پر کرنسی کی قدر میں کمی جی ڈی پی کی کم ترقی اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہے ڈاکٹر گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ذریع پیداوار سنتی کارکردگی اور اس کے نتیجے میں معاشی نکتہ نظر میں اصلاحات کے لیے پختہ عظم قائم کیا جائے ڈاکٹر گوھر اجاز نے کہا کہ پاکستان کے پاس یقینی طور پر بڑھتے ہوئے بہران سے نکلنے کا موقع ہے لیکن وہ سنجیدہ اصلاحات اور حکومت کے حجم کو سختی سے کم کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا ماہرین کے مطابق پاکستان کے مسائل بڑے پیوانے پر بہت چھوٹے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ برامدات میں محض دس ڈالر فیکس کا اضافہ کیا جائے یہ ذریع پیداوار میں اضافہ سنتکاری میں اضافہ اور ایک سنجیدہ برامدی ثقافت کو فروغ دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے